اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین وعلا اہل بیتہ الاطیبین الانجبین لاسیم الامام المبین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في کتابه المبین ادعونی استجب لکم میرے معزز اور محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس مہینے میں کہ جس مہینے کو شعبان المعظم کہا جاتا ہے اس مہینے میں پروردگار عالم نے ہم سب کو ایک عظیم توفیق عطا فرمائی ہے اور وہ توفیق یہ ہے کہ ہم سب اس وقت ساری دنیا سے اپنے رشتے کو توڑ کر صرف اور صرف اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور پروردگار کی بارگاہ میں موناجات کرنے دعائیں کرنے التماس کرنے گرگڑانے کا بہترین موقع پروردگار نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس شعبان المعظم کو مناجات کا مہینہ کہا جاتا ہے اس شعبان المعظم کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا مہینہ قرار دیا گیا ہے اور اسی لیے اس مہینے کی متعدد دعائیں متعدد اعمال ہیں کہ جو روایات کی دنیا میں ہمارے لیے بیان کیے گئے ہیں اور ہمیں ان سب کو اپنی زندگی میں اختیار کر کے اپنے پروردگار سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے یہ حقیقت ہے یہ فیکٹ ہے کہ انسان جتنا اپنے رشتے کو اپنے پروردگار سے مضبوط کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ خود سٹرونگ ہوتا جائے گا وہ خود اندر سے مضبوط ہوتا جائے گا میں ارز کروں روایتوں میں وارد ہوا ہمارے اور آپ کے چوتے امام امام سجاد علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ فرمایا کہ دعائیں بلاؤں کو دور کر دیتی ہیں وہ بلاؤں بھی جو آ چکی ہے اور وہ بلاؤں بھی جو ابھی نہیں پہنچی ہے ان دونوں طرح کی بلاؤں کو ٹالنے کی صلاحیت اگر کسی میں ہے تو وہ دعا کی اندر ہے لہٰذا اس مہینے میں جب ہمیں یہ موقع ملا ہے جب ہمیں یہ توفیق ملی ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعائیں اور مناجات کریں تو ہمیں بیٹھ کر اس مہینے میں وارد ہونے والی دعاؤں کو ضرور اپنی زبان پر جاری کرنا چاہیے آج میں جس دعا کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس دعا کے لیے بس اتنا ہی جملہ کافی ہے کہ روایتوں کے مطابق یہ وہ دعا ہے جس دعا کو تمام معصوم اماموں نے اپنی زبان پر جاری فرمایا ہے اللہ اکبر اتنی اہم دعا کہ جس دعا کو سارے امام پڑھ رہے ہوں جس دعا کو ہر معصوم اپنی زبان پر جاری کر رہا ہو جس دعا کو اولاد امیر المؤمنین میں سب نے پڑھا اس دعا کو آج میں اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں دعا بھی تعلیم فرمائی ہے اس عظیم المرتبت شخصیت اس عظیم المرتبت ذات اور اس عظیم المرتبت کائنات کے امام نے کہ جن کی شخصیت انسانوں کے لیے بہترین نمون عمل جن کے لیے روایتوں نے فرمایا ہے کہ ہمارے امام چھٹے امام فرماتے ہیں کہ کان امیر المؤمنین رجولن دعا امیر المؤمنین سب سے زیادہ اور بہت ہی زیادہ دعا کرنے والی شخصیت رکھتے تھے یعنی امیر المؤمنین نے بے پناہ دعائیں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کی ہیں انہی دعاؤں کے مجموعے میں سرکار امیر المؤمنین کی یہ دعا جسے مناجات شعبانیہ کہا جاتا ہے اس دعا کو بھی آقا اور مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام نے تعلیم فرمایا ہے اور اس دعا کے لیے علماء نے تعقیدا لکھا ہے کہ جب کبھی بھی انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے جب کبھی انسان کا دل چاہے اپنے پروردگار سے گفتگو کرے جب انسان کا دل ٹوٹ رہا ہو جب انسان کا دل پشمردگی محسوس کر رہا ہو جب گھبراہٹ ہو بے چینی ہو ازتراب ہو تمام دروازے بند ہو چکے ہوں ہر طرف سے انسان مایوس ہو چکا ہو اب اس دعا کو اپنی زبان پر جاری کرنا چاہیے اور جیسا کہ میں نے کہا علماء نے تعقید کی ہے کہ اس دعا کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے اگرچہ اس دعا کو دعا مناجات شعبانیہ کا نام دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود علماء کے مطابق اس دعا کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے اس دعا کا ورد ہمیشہ زبان پر جاری رہنا چاہیے میں اپنے معزز ناظرین سے ایک اور التماس کرنا چاہوں گا کہ اس دعا کو کہ جس دعا کے لیے میں دیکھ رہا تھا اس زمانے کے مشہور خطیب جناب آغی پناہیان حفظہ اللہ تعالیٰ کا وہ جملہ کہ سرکار امیر المؤمنین کی دعاوں کے مجموعے کا اگر کوئی نچوڑ بن سکتی ہے دعا تو یہی مناجات شعبانیہ ہے امیر المؤمنین کی تعلیم کردہ اتنی دعاوں کے درمیان سب سے زیادہ اہم دعا اگر ہے تو یہی دعا ہے صبح کے موقع پہ انسان جب پروردگار کی بارگاہ میں بیٹھ کے نماز پڑھ کے فرصت حاصل کرے آئے اس دعا کو اپنی زبان پہ جاری کرے دوپہر میں جس موقع کے اوپر پروردگار کی بارگاہ میں نماز پڑھی ہے اس مناجات شعبانیہ کو پڑھے شام کو جس موقع کے اوپر سورج ڈوب گیا اور انسان اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر مغرب کی نماز کو ادا کر رہا ہے عشاء کی نماز کو پڑھ چکا ہے اس مناجات شعبانیہ کو ضرور اپنی زبان پہ جاری کرے نہ جانے کتنے ایسے مفاہیم ہیں کہ جو اس ایک دعا کے اندر سرکار امیر المؤمنین نے وضیعت فرمائے ہیں اور ظاہر ہے جب معصوم کی زبان اتھر سے کوئی کلمہ اللہ کی بارگاہ تک جا رہا ہو تو پھر اس کی عظمت اور اہمیت کو کوئی عام انسان نہ سمجھ سکتا ہے نہ محسوس کر سکتا ہے معصوم نے پروردگار سے گفتگو کی ہے معرفت کا ایک سمندر ہے جو اس دعا میں جو مناجات شعبانیہ کی شکل میں ہے اسے امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلم علیہ نے قرار فرمایا ہے اس دعا کا پہلا ہی فقرہ سرکار امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ اللہم صل علیہ محمد و آلی محمد سب سے پہلی دعا جو سب سے اہم دعا ہے آپ اگر دعاوں کے درمیان غور فرمائیں مناجات شعبانیہ وہ عظیم دعا کے جس دعا کو سارے معصوم پڑھ رہی ہیں جس دعا کو تمام اہل بیتی اتھار پڑھ رہی ہیں اور اس دعا میں بھی پہلی دعا وہ ہے کہ جس دعا کو خود پروردگار اس عمل کے طور پہ اختیار فرماتا ہے اس آئے شریفہ کے مطابق صلوات وہ عمل ہے کہ جسے خود رب العزت اختیار کرتا ہے جسے کائنات کا مالک اور پروردگار اختیار کرتا ہے اس ایک ورد کو اس ایک دعا کے فقرے کو سرکار امیر المؤمنین نے اس دعا کی ابتداء میں قرار فرمایا اس کے بعد آتا فرماتے ہیں اس موقع پر جب میں دعا کروں اے پروردگار میری دعا کو سن لینا انسان کی سب سے بڑی تمنا یہی ہوتی ہے کہ جب سامنے والے سے گفتگو کرے تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو اس کی بات کو سن لے اور اسی لیے جس موقع کے اوپر انسان دیکھتا ہے کہ سامنے والا اس کی بات نہیں سن رہا ہے یا نہیں سننے پر تیار ہے اپنی بات نہیں کہتا ہے پروردگار تیری بارگاہ میں امیر المؤمنین اس جملے کے ذریعے سے تعلیم کر رہے ہیں کہ دیکھو اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ خدارہ جس موقع کے اوپر میں تیری بارگاہ میں دعا کروں میری دعا کو سن لینا جس موقع پر میں پکاروں جس موقع پر میں آواز دوں میری آواز پر تو لبے کہے اے پروردگار جب میں تیری بارگاہ میں آؤں اور میں کہوں یا ربے میں کہوں یا اللہ میں کہوں اللہمہ اے میرے پروردگار میری اس آواز کو سن لینا وَقْبَلْ عَلَيَّا وَقْبِلْ عَلَيَّا اذا نہ جائی تو مولا فرماتے ہیں پروردگار جس موقع کے اوپر میں تیری بارگاہ میں مناجات کرنے کے لیے آؤں جس موقع پر میں تیری بارگاہ میں گرگناؤں جس موقع پر میں تیری بارگاہ میں آ کر فریاد کروں میرے پروردگار میری طرف متوجہ ہو جانا میری آواز کو سن لینا میری مناجات کو قبول کر لینا آپ انصاف سے بتائیں انسانوں کی سب سے بڑی تمنا جو انسان اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے وہ یہی عارض ہوتی ہے کہ پروردگار اس موقع پر جب میں تیری بارگاہ میں آؤں یقیناً میری دعاوں کو میری آواز کو سن لینا اسی بات کو تعلیم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اس طرح سے اللہ کو پکارو کہ پروردگار تمہاری آواز کو سن لے اس کے بعد مولا فرماتے ہیں فقد حرب تو الیک اے پروردگار میں تیری طرح بھاگ کے آیا ہوں آپ اگر توجہ فرمائیں مولا اس ایک جملے کے ذریعے کتنا عظیم مفہوم ہے کہ جو دنیا والوں تک پہنچا رہے ہیں پروردگار میں ساری دنیا میں موجود سارے افراد ہر ایک کچھ نہ کچھ عطا کرنے پر تیار ہے اگر بیمار ہو جاؤں تو کوئی ایسا ہے جو دوہ دینے پر تیار ہے اگر گھر نہ ہو تو کوئی گھر بنانے پر تیار ہے اگر اناج نہ ہو تو کوئی اناج دینے پر تیار ہے لباس نہ ہو کوئی کپڑا دینے پر تیار ہے ان سب کے باوجود خدارہ میں دنیا کو چھوڑ کر تیری طرف دوڑتا ہوا آیا ہوں دنیا سے آنکھیں بند کر کے صرف تیری طرف دیکھ رہا ہوں دنیا کی تمام پکارنے والی آوازوں سے اپنے کانوں کو بند کر کے میں صرف تیری طرف بھاگ کے آ رہا ہوں یہ اس بات کا اقرار ہے کہ پروردگار جب تیری بارگاہ سے کچھ عطا کیا جاتا ہے تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہوتا جب تیری بارگاہ سے کچھ عطا کر دیا جائے تو پھر دنیا کی چیزیں اس عطا کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں اس کے بعد مولا فرماتی کہ وَوَقَفْتُ بَيْنَ يَدَيْكُ مُسْتَقِينًا لَكَ اے پروردگار میں آ کے تیری بارگاہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں کس انداز میں مُسْتَقِينًا لَك پروردگار میں اس انداز میں تیری بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو گیا ہوں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے عربی زبان میں مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچا ساری چیزیں اس کے پاس ختم ہو چکی ہیں انسان اللہ کی بارگاہ میں جب آئے تو اس طرح سے آئے کہ آواز دے رہا ہو کہ پروردگار میں ساری دنیا کی ساری چیزیں جو میرے پاس ہیں ان سب کو اپنا نہیں سمجھ رہا ہوں اب میں تیرے سامنے آ کے کھڑا ہوں میرے پاس سب ختم ہو چکا ہے میرے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچا ہے عزت تھی وہ بھی جا چکی ہے مقام و منصب تھا وہ بھی چھن چکا ہے لباس تھا وہ بھی میرے پاس اب نہیں رہ گیا ہے میرے پاس مکان تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے دولت تھی وہ بھی مٹ چکی ہے سب کچھ ختم اے پروردگار اب میں تیری بارگاہ ہمیں مانگنے کے لیے آیا ہوں میرے پاس سب کچھ ختم ہو چکا ہے اب جو کچھ بھی چاہیے ہے مجھے تیری بارگاہ سے چاہیے ہے آپ یقین جانے ان پراشوب ماحول اور حالات میں جس موقع کے اوپر انسان اس دعا کو اپنی زبان پر جاری کرے واقعا دل کی گہرائیوں سے وہ اللہ سے اقرار کرتے ہوئی ہے جملہ کہے گا پروردگار دنیا والے کل تک کہتے تھے کہ ہر بیماری کی دوہ ہمارے پاس ہے اس آنے والی مصیبت میں لوگوں نے ہاتھ کھینچ لیا ہے اب کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے دنیا والے کہتے تھے کہ ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے ہمیشہ حاضر ہیں آج ان بگڑے ہوئے ماحول اور حالات میں دنیا کا ہر انسان کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے گھر میں ہیں ہم تمہاری مدد کے لیے نہیں آسکتے کل تک ہر انسان یہ کہتا تھا کہ جب بھی کوئی ضرورت ہو مجھے پکار لینا مجھے فون کر لینا مجھ کو آواز دینا آج دنیا میں کوئی نہیں ہے جو میرا فون اٹھائے جو میری مدد کے لیے تیار ہو جائے جو میرے گھر تک چل گیا جائے آج ساری دنیا نے مجھ سے رشتہ توڑ لیا ہے پروردگار میں سارے رشتوں کے ٹوٹ جانے کے بعد اب خالی ہاتھ تیری بارگاہ میں آکے کھڑا ہوں مستقیناً لک پروردگار میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا ہے صرف تیری ذات ہے کہ جس کے پاس آکے میں کچھ مانگ رہا ہوں متدرعن علیک پروردگار میں گھڑ گھڑا کر تیری بارگاہ میں التماس کر رہا ہوں تجھ سے مانگ رہا ہوں میں دنیا والوں سے کیوں مانگوں اس لیے کہ جو وعدے کر رہے تھے وہ آج پیچھے ہٹ رہے ہیں جو کل تک دوہ دینے پر تیار تھے آج وہ ہاتھ کھینچ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس عراج نہیں ہے پروردگار اگر تُو نے بھی نہ عطا کیا تو مجھے کون عطا کرے گا اور صرف اور صرف اپنے دل کی بات کہنے آیا ہوں میں بیچ کے چند جملے ظاہر ہے کہ سارے جملے ترجمے آپ کے سامنے نہیں پیش کیے جا سکتے وقت کی تنگی اور محدودیت کی بنا پر مولا اگلے جملے میں فرماتے ہیں کہ الہی قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا و انا احوج الی سطرہ علی منکا فی الاخرہ پروردگار تُو نے دنیا میں میری برائیوں کو دنیا والوں سے چھپا کے رکھا کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں ظاہر ہے کہ یہ ایک عام انسان کے طور پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں ورنہ اہلِ بیتی اتھار کا درجہ اور رتبہ تو ان ساری چیزوں سے چونکہ معصوم ہیں ان ساری چیزوں سے بلند و بالا ہے میں ایک عام انسان کے طور پر پروردگار دنیا والوں کو نہیں پتا کہ میں نے کتنی دفعہ جھوٹ بولا دنیا والوں کو نہیں پتا کہ میں نے کتنی دفعہ لوگوں کو دھوکا دیا دنیا والوں کو نہیں پتا کہ میں نے لوگوں کی کتنی دفعہ برائیاں کی خدا رہا ان سب برائیوں کو تُو نے دنیا والوں سے چھپا کر رکھا پروردگار اب جب میں میدان محشر میں آیا ہوں تو اب اس تیرے میری برائیوں کو چھپا لینے والی صفت کا زیادہ محتاج ہوں وَأَنَا أَحْوَجْ اس میدان محشر میں میں سب سے زیادہ ضرورت مند ہوں کہ میری عزت رہ جائے میری آبرو باقی رہ جائے دنیا والوں کو نہ پتا چل پائے کہ میں نے کیا کیا برائیاں انجام دیں اِذْ لَمْ تُذْهِرَا لِأَحَدٍ مِنْ عَبَادِكَ السَّالِحِينَ اس لیے کہ پروردگار تو نے ان برائیوں کو اپنے نیک بندوں سے جو میری برائیوں تھی انہیں چھپا کے رکھا تھا فَلَا تَفْدَحْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ رُؤُسِ الْأَشْحَادِ پروردگار اس میدان محشر میں اب گواہوں کے ذریعے سے میرے چھپے ہوئے راز کو دنیا والوں کے سامنے آشکار نہ کر دینا ورنہ نہ میری کوئی عزت رہ جائے گی نہ میری کوئی آبرو رہ جائے گی مولا اگلا جملہ فرماتے کہ الہی لَوْ عَرَدْتَ هَوَانِ لَمْ تَحْدِنِ میرے پروردگار اگر تو مجھ کو واقعی طور کے اوپر چاہے رہا ہے کہ میں نہ دنیا میں عزت دار بنوں تو پھر اگر تیرا یہی ارادہ ہے تو خدارہ تو نے مجھے کیوں ہدایت دی یہ تیرا مجھے ہدایت دینا بتا رہا ہے تیرا مجھے راہ مستقیم پر لے کر آنا بتا رہا ہے کہ تُو میری فلاح چاہتا ہے تُو میرے نجات چاہتا ہے تُو میری کامیابی چاہتا ہے نہیں چاہتا کہ میں بھٹک جاؤں نہیں چاہتا کہ میں گمراہ ہو جاؤں نہیں چاہتا کہ میں جادہ مستقیم سے ہٹ جاؤں پروردگار تُو نے بہترین دین میرے حوالے کیا پروردگار تُو نے بہترین رسول کی ذات کی عقیدے کو مجھے عطا کیا پروردگار تُو نے مجھے توحید کے اقرار کرنے کا جذبہ دیا پروردگار تُو نے مجھے عدل الہی کو دل میں اتارنے کا شوق عطا کیا پروردگار تُو نے اہلِ بیت اتھار سے مجھے تعرف کرایا اہلِ بیت اتھار کا عقیدہ مجھے عطا کیا پروردگار جو بہترین کتاب تھی اس کتاب کو ہمارے حوالے کیا پروردگار تُو نے ہمیں وہ شریعت عطا کی جو غیامت تک باقی رہنے والی بہترین شریعت تھی پروردگار تُو نے وہ مجھے امام عطا کیا جو امام تاری کائنات کے تیرے نمائندوں میں بہترین نمائندے ہیں پروردگار جب اتنی ہدایت تُو نے عطا کی ہے تو خدارہ مجھے زلیل نہ ہونے دینا مجھے رسوہ نہ ہونے دینا مجھے جادہ مستقیم سے پٹکنے نہ دینا اس کے بعد فرماتے اے میرے پروردگار اگر تو مجھے چاہتا تھا کہ میری فضیحت ہو جائے لوگوں کے درمیان میرا راز کھل جائے لوگوں کے درمیان میری ساری برائیاں آشکار ہو جائیں تو کبھی بھی تُو مجھے معاف نہ کرتا تیرا معاف کرنا بتا رہا ہے کہ تُو نہیں چاہتا کہ میری برائیاں تیرے مجھ جیسے بندے افنیت عمری فی طلب ہا منک پروردگار جن دعاوں کے طلب کرنے میں میں نے پوری عمر گزار دی جن دعاوں کے لیے میں نے پوری مدت عمر کو ختم کر دیا میں نہیں سمجھتا کہ اب بھی ان دعاوں کو نہ قبول کرے اور اب بھی ان دعاوں کو مجھ کو واپس کر دے اِلَهِ اِنْ اَخَسَّنِ بِجُرْمِ اَخَسْتُكَ بِعَفْ ایک پروردگار اگر تو مجھے میرے گناہوں میرے جن کی بنا پر مجھے گرفتار کر رہا ہے مجھے پکڑ رہا ہے اے پروردگار میں تیرے دامن کو تھاموں گا یہ کہتے ہوئے کہ تیرا عف کہاں گیا تیرا معاف کرنے کا جذبہ کہاں گیا وَإِنْ اَخَسَّنِ بِذُنُوبِ اَخَسْتُكَ بِمَغْفِرَتِك خدارہ اگر میری گناہوں کی بنا پر مجھے پکڑا جائے تو ایسے موقع کے اوپر میں یہ آواز دوں گا کہ میرا پروردگار اپنی مغفرت کے ساتھ کہاں ہے اس ایک مناجات میں اگلا جملہ فرماتی ہیں کہ پروردگار وَإِنْ أَدْخَلَنِي النَّارَ أَعْلَمْتُ أَهْلَهَا أَنِّي اُحِبُك پروردگار اگر مجھے جہلنم میں ڈال دیا جائے ظاہر ہے انسان جس نے پوری زندگی اللہ کی بندگی کی اللہ کی عبادت کی لیکن اگر خلوص نہیں تھا اگر انسان کی گناہیں زیادہ تھی اگر انسان کی سرکشیاں زیادہ تھی تو کچھ مدت کے لیے اسے اپنے ان اعمال کی سزا کے طور پر جہنم میں جانا ہوگا اگر جہنم میں مجھے ڈالا جائے مولا فرماتے کہ اَعْلَمْتُ أَهْلَهَا أَنِّي اُحِبُك پروردگار میں جہنم میں جانے کے بعد بقیہ جہنم والوں کے درمیان اس بات کا اعلان کروں گا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں سب سے بڑا شرف یہی ہے جہنم کے موجود سارے افراد کے درمیان اور اس انسان کے درمیان ایک فرق ہے بقیہ وہ ہوں گے جو اللہ کا انکار کر جنت میں آ رہے ہوں گے لیکن میں اللہ سے محبت اللہ کی توحید کے اقرار کے ساتھ جہنم میں جاؤں گا تو سارے جہنم والوں کے درمیان یہ بتاؤں گا کہ خدارہ میں اللہ کا چاہنے والا ہوں اللہ سے محبت رکھنے والا ہوں اس ایک جملے کے ذریعے سے مولا اپنے پروردگار لئے رکاوٹ نہیں بن سکتی آپ یقین جانے شاید یہ ایک جملہ ہو کہ جو صرف دعا پڑھنے والے کو نہیں بلکہ اس پوری امت کو اللہ کی بارگاہ میں بخشوا دی یہ عظیم جملے ہیں جو سرکار امیر المؤمنین اپنے پروردگار سے گفتگو کے درمیان ان جملوں کو زبان پہ جاری کر رہے ظاہر ہے کہ اس پوری دعا کو ایک نشست میں پیش کرنا ممکن نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کتنے عظیم مفاہیم ہیں جو اس ایک دعا کے اندر پوشیدہ ہیں اس دعا کا صرف ترجمہ ہی اگر کیا جائے تو وقت اسی میں انسان کا بہترین گزر سکتا ہے لیکن وقت کی محدودیت کی بنا پہ اپنی بات کو یہی پر روکتے ہوئے انشاءاللہ اس دعا کا اگلا مرحلہ اگلے اپیسوڈ میں آپ سب کی خدمت پہ پیش کیا جائے گا وصلا اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین